نمشکر میں عورال شرمہ آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نائی نیو سواگت ہے آپ سبھی کامرز خاص پروگرام میں پروگرام کی شروعات کسان آندولن سے کسان آندولن اب جائے گا کس اور پردھان منطری نرین موڈی نے تین کرسیبل واپس لینے کا اعلان کر دیا اب ایسے میں کسان آندولن پر بہت بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے بیٹے کافی مہینوں سے گاجی پور بارڈر پر جو دھرنا دے رہے ہیں کسان کیا وہ اپنا آندولن ختم کر دیں گے کیا پردھان منطری نرین موڈی کی بات سنتے کے استطیق کو دیکھتے ہوئے کسان اپنے اپنے گھر واپس چلے جائیں گے کیا رہے گا کسان آندولن کا رکھ اور چناؤں میں کیا کچھ استطیق بنے گی کسان آندولن کی اسی مددے پر آج بات کر رہے ہیں آج آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ سمیے کے اندر کسان آندولن کا رکھ کس اور جا رہا ہے اور کسان آندولن کی وجہ سے کس راجنیتک پارٹی کو نقصان ہوگا اور کس کی جیت ہوگی سب سے پہلے بات راکیش ٹکیت کی راکیش ٹکیت یہ سمجھ چکے ہیں کہ پردھان منطری نرین موڈی نے بڑی چالاکی سے کام کیا اتر پردیش میں اگلے سال ویدان سوا چناؤں ہونے والے ہیں اتر پردیش کے ویدان سوا چناؤں سے پہلے بی جے پی کے استطیع اتر پردیش میں بہت کمزور ہے یہ کہا جانے لگا ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی کا سوپڑا ساپ ہو رہا ہے اور یوگی آدیتنات کے ہاتھ سے ستہ جاتی نظر آ رہی ہے یوگی آدیتنات کے ہاتھ سے ستہ جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ یوگی آدیتنات اب یہ مانتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ پریانکہ گاندی سے ہار چکے ہیں کیونکہ پریانکہ گاندی نے ایک کے بعد ایک کئی اعلان کر بی جے پی کے ہوش اڑا رکھیں بی جے پی نیتاؤں کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے اتر پردیش کا ویدان سوا چناؤں اگر ہار گئی بی جے پی تو لوگ سوا چناؤں میں تو ویسے ہی ہار ہے تو یہاں پر کسان آندولن کا فائدہ کسے ملے گا یہ بھی سمجھئے دراصل کسان آندولن کا فائدہ ملے گا وہ کسی اور راجنیت سے پارٹی کو نہیں کیوں ملے گا دراصل کسان آندولن کا فائدہ اس لیے کانگریس پارٹی کو ملے گا کیونکہ کانگریس پارٹی شروع سے کسانوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے دیش کے انداتا کے ساتھ ہمیشہ کانگریس کھڑی رہی پریانکا گاندی نے شروع سے کسان آندولن کا سمرتن کیا ہے کسان بھائیوں کی باتوں کا سمرتن کیا ہے اور کسان آندولن کی وجہ سے کسانوں کا جو رکھ ہے وہ کانگریس کی طرف دیکھتے نظر آئے گا لیکن راکیش ٹکیت کی اگر بات کر رہے ہیں تو راکیش ٹکیت بھی بہت سوز سمجھ کر کام کر رہے ہیں راکیش ٹکیت تو ساف کر چکے کہ کسان آندولن خط نہیں ہوگا اور جب تک پوری طرح سے بل پر کام نہیں ہوگا تب تک کسان یہاں پر بیٹھے رہیں گے تو کسانوں کی جو ہے ایک جھوٹ کرنے کا کام راکیش ٹکیت کر رہے ہیں لیکن موجودہ سمجھ کے اندر کیا دیکھا جا رہا ہے کہ کانگریس کو اگر کسان آندولن کا سمرتن ملتا ہے جو کسان دھرنا دے رہے ہیں ان کا سمرتن ملتا ہے پشمی اتر پردیش کی کسانوں کا سمرتن ملتا ہے پشمی اتر پردیش کی جنتہ کا ووٹ اگر ملتا ہے کانگریس پارٹی کو تو تصویر بدل جائے گی اس وقت اگر تصویر بدلنے کا کام کوئی کر سکتے ہیں تو راکیش ٹکیت ہے راکیش ٹکیت کے پاس بہت بڑے سنکھیا میں ووٹرز ہیں راکیش ٹکیت کا ایک ایک قدم بہت کچھ سیاسی حصارہ کرتا ہے راکیش ٹکیت کو اس وقت اپنی طرف کرنے کے لئے کانگریس بہت سمجھداری کے ساتھ کام کر رہی ہے کانگریس پارٹی راکیش ٹکیت کی باتوں کا سمرتن بھی کر چکی ہے پارٹی کے کئی نیتہ راکیش ٹکیت کی باتوں پر سیمتی بھی جتا چکے تو ایسے میں راکیش ٹکیت کو خوش کرنے کا کام ایک اور کانگریس یہاں کر رہی ہے بی جے پی بھی کرتی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہی وجہ ہے کہ راکیش ٹکیت ہے جو کسان آندولن چلا رہے ہیں اور کسانوں کے بڑے نیتہ ہیں تو راکیش ٹکیت کو اپنی طرف کرنے کی کوشش بی جے پی کر رہی ہے آرکہ ہی راکیش ٹکیت حساب کر چکے کہ وہ اپنی کوئی نئی راجنیتک پارٹی نہیں بنائیں گے وہ کسی راجنیتک پارٹی کے ساتھ نہیں جائیں گے لیکن چناؤ میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں چناؤ میں بڑی بڑی ستتیاں بدل جاتی ہیں چناؤ میں اچھی اچھی راجنیتک پارٹیاں گھڑ بندن کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اس وقت اتر پردیش کے ویدان سوا چناؤ میں راکیش ٹکیت کو بھی اپنی مجبوطی چاہیے راکیش ٹکیت کو بھی چاہیے کہ کوئی بڑا انام انہیں مل جائے اور ایسے میں کانگریس انہیں بڑا انام دے سکتی ہے اگر راکیش ٹکیت پریانکا گاندی سے ہاتھ ملا سکتے ہیں تو اتر پردیش کے اندر پریانکا گاندی نے ابھی تک کئی بڑے اعلان کر دیا کسانوں کو جان میں رکھ کر اعلان کیا گیا آنے والے سامنے میں پریانکا گاندی کی پشمی اتر پردیش کے اندر ریلی ہو سکتی ہے پشمی اتر پردیش میں ریلی ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ پریانکا گاندی اب کسان ووٹرز کو اپنی طرف کرنے کا کام کریں گی پشمی اتر پردیش کی جنتہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے پریانکہ گاندھی کئی بڑے اعلان اور کر سکتی ہیں تو یہاں پر پریانکہ گاندھی پر نگاہیں ٹھیکی ہیں پریانکہ گاندھی رات دن محنت کرتی نظر آ رہی ہیں اور ان کی محنت سفل ہو رہی ہے دراصل اتر پردیش میں بی جے پی جہاں دھرم جاتی کی ناجنیتی کر رہی ہے ایک اور جہاں وہ جنتہ کو گمراہ کرنے کا کام کر رہی ہے وہیں پریانکہ گاندھی جنتہ کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کر رہی ہے اگر کسان آندولن کی بات کریں کسان آندولن کو ختم کرنا تھا کسانوں کی بات ماننی تھی تو پہلے مان لی گئی ہوتی پردان منطی نرین مودین نے پہلے کیوں نہیں اعلان کیا پہلے کیوں جو ہے کسانوں کو لے کر ان کا درد نہیں جا گا بہت سارے کسان بھائی جو ہے ان کی موت ہو گئی اسی کسان آندولن میں کئی کسان تو ایسے تھے جو ٹھنڈ میں سکوڑنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی یعنی کی کسان کئی کئی دوری سے آئے ہیں اپنے گاؤں سے آئے ہیں وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہیں تاکہ اپنی مانگوں کو منوا سکے تو اس سویے جو اس تحتیہ ہوا کر رہی تھی اس سویے کسانوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا کسان اس وقت پریشان تھا کسان اس وقت سرکار سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن سرکار بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اس وقت کسان آندولن کے سمیں جو کسان مارے گئے جن کسانوں کی موت ہوئی اس پر پردھان منتی نریند مودی نے کبھی بیان نہیں دیا یوگی آدھتینات نے بیان نہیں دیا لیکن چناؤ نزدیک آتے دے کسانوں کے آگے ہار مان لیا یعنی کی یہ پوری طرح چناؤی شٹنٹ ہے اگر کسانوں سے ہمدردی مودی سرکار کو ہوتی اگر کسانوں سے ہمدردی بی جے پی کو ہوتی تو شاید کسانوں کی دیکھتے ہوئے پہلے ہی یہ جو بل ہے واپس لیے گئے ہوتے لیکن اب جیسا کی دیکھا جا رہا ہے کہ پی جے پی سمجھ چکی ہے کہ کسان آندولن کی وجہ سے انہیں نہ صرف اتر پردیش میں جھٹکا لگ رہا ہے بلکہ پنجاب چناؤں میں بھی جھٹکا لگتا نظر آ رہا ہے تو یہ فیلال پنجاب اور اتر پردیش دونوں ایسے راج ہیں جہاں پر کسانوں کی بہت بڑی سنکیا ہے اور اسی وجہ کو دیکھتے ہوئے پی ایم موڈی نے اعلان کیا تو یہاں پر پی ایم موڈی جو اعلان کر رہے ہیں اس کا کتنا فرق پڑے گا یہ تو وقت ہے کرے گا لیکن جنتہ سمجھ چکی ہے جنتہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر آپ بدلاؤں نہیں کیا گیا اور اگر اب سرکاریں نہیں بدلے گئی تو حالات آنے والے سمجھ میں خراب ہو جائیں گے دیش کے اندر کیسی شتتی ہیں جنتہ دیکھ رہی ہے اتر پردیش میں جنتہ دیکھ رہی ہے کہ سواستے سیکٹر پر یوگی سرکار نے کوئی کام نہیں کیا یوان کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا اور کسانوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا تو دیش کے بڑے بڑے مودے تھے ان پر پردھان منتی نریض موڈی نے کام نہیں کیا تو جنتہ اب سمجھ چکی ہے کہ لولی پاپ دینے کا کام جو بی جے پی کر رہی ہے اور جو کر چکی ہے یہ لولی پاپ اب نہیں اس لولی پاپ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہی لولی پاپ جنتہ بہت سمجھدار ہے جنتہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر اس لولی پاپ کی چکر میں وہ آ گئے تو پھر سے اتر پردیش میں یوگی جی کی سرکار تو بنی جائے گی دیش میں پردھان منتی نریند موڈی کی سرکار بنے گی تو یہاں پر بہت معاف کیجئے کہ یہاں پر بہت بڑے حد تک یہ دیکھا جا رہا ہے کہ واقعی میں استحتی آلک ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن بہت بڑے حد تک چیزوں میں بدلاب ہونا بہت بڑے حد تک چیزوں کا آلک ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ فیلحال جو اتر پردیش کا ماہول ہے وہ آلک ہوتا نظر آ رہا لیکن کانگریس پوری طرح چناؤ پر نظر بنائی ہے آج کے لئے تائیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے جات دیجئے نمشکار